آپ حضرت وارث پاک رحمت اللہ علیہ السرکار سے کسی نے پوچھا سرکار لوگ تازیہ داری کو غلط کیوں کہتے ہیں آپ نے ایک قیفیت میں ارشاد فرمایا لوگ فاتحہ درود کو بند کرانا چاہتے ہیں یہ ہرگز بند نہ ہوگا قیامت تک زاری رہے گا خبردار تازیہ کو کوئی یہ نہ سمجھے کہ خالی کاغذ پنی اور باس کی خپچی کا ڈھاچہ ہے ملہوز رہے کہ ارواح قدسیہ سید شہدہ علیہ نبی اینہ و علیہ السلام اور جملہ شہدہ کربلا اس طرف متوجہ ہوتی ہیں آپ وارث پاک رحمت اللہ علیہ السرکار ارشاد فرماتے ہیں جس کو بھی عشق کی دولت ملی پنجتنے پاک سے ملی سرکار وارث پاک عالم پناہ ماہ محرم میں تازیہ خانوں میں جاتے تھے جب تازیہ دار تازیہ کو لے کر چلے جاتے تھے تو حضور وارث پاک حضرے کے اندر تشریف لے جاتے تھے تازیہ کو دیکھتے وقت چہرے انور کی عجیب حالت مشاہدے میں آتی تھی اور دیر تک حضور پرنو سرکار عالم پناہ وارث پنجتنے پاک عالم سکوت میں رہتے تھے عشرہ محرم اور چہلنگ کے روز آستانِ عالی پر سبیل لکھی جاتی تھی آپ اپنے ہاتھوں سے تازیہ بناتے تھے ساتھ ساتھ تازیہ کے جلوس میں شرکت فرماتے تھے اور تازیہ شریف کو کاندھا لگاتے تھے اور بڑی عقیدت کے ساتھ تازیہ کا عدب و احترام کرتے تھے